محطرم دینی و ملی بھائیو و جوان ساتھی و مزرگو بچو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی میٹنگ میں مجلس میں کوئی کھانے کی چیز آئے تو اس کو کیسے تقسیم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حضرت سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَدَحِن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ جو ہے وہ لائے گیا فَاشَارِبَ مِنْ پھر نبی کریم الرسول سلام نے چونکہ اللہ کے نبی کے لئے ہی لائے گیا تھا تو اللہ کے نبی نے اس میں سے پیا وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانبے چھوٹا سا بچہ بیٹا ہوا تھا وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ اور اللہ کے نبی کے بائیں جانب بڑے بڑے مشایخ اور بڑے بڑے بزرور لوگ بیٹھے ہوئے تھے فَقَالَ تو میں ان سے شروع کروں پہلے ان کو دوں اللہ کے نبی نے کہا کیا بچے سے اجازت لی کیوں لی؟ کیونکہ بچہ زیادہ مستحق تھا کیوں مستحق تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ وہ نبی کریم الرسول سلام کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا قالا تو بچے نے کہا غالبا علماء نے کہا کہ جو بچہ تھا وہ ظاہر سے بات ہے بڑوں کے درمیان اگر کوئی بچہ نبی کے زمانے میں تو بڑا تربیت ہے ہفتہ بچہ ہوگا کہا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اماتے کہا اللہ کے رسول سے محبہ دیکھئے کہ اللہ کے سلام نہیں آپ کے موز سے بچہ ہوا جھوٹا یہ میں ہی پیوں گا اس پر میں کسی کو فضیلت نہیں دوں گا کوئی بڑا ہو کی چھوٹا آپ کے موز سے لگا ہوا یہ دودھ بچہ ہوا جھوٹا اس کو میں ہی پیوں گا میں اس پر فضیلت کسی کو نہیں دوں گا وہ جھوٹا تو میں سب سے پہلے پیوں گا آپ کا فَعَتَاهُ اِيَّهُ تنبی کریم الرسول السلام نے چونکہ اس کو اختیار دیا تھا حکم نہیں دیا تھا حکم نہیں تھا حکم ہوتا تو یہ بچہ تو ضرور مانتا ہے یہ آج کے ہماری زمانے کا بچہ نہیں ہے عبداللہ بن عباس جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اس نبی کے حلقے میں بیٹھا وہ بچہ ہے اگر نبی حکم دیتے تو مان جاتا لیکن اختیار تھا اختیار دیا تو کہا نا آپ کے موز سے لگا ہوا جھوٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ میں پہلے میں ہی پیوں گا اللہ کے نبی نے پھر بچوں کو دی دی اس پورے حدیث سے عدب کے بہت سارے پہلوں نکلتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے موضوع بتا دیا موضوع یہ ہے کہ کسی حلقے میں مجلس میں ہم بیٹھے ہوں اور کوئی کھانے پینے کی چیز آئے میٹنگ ہو مجلس سے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے دائیں جانب سے گرچہ دائیں جانب کو ہمارا چھوٹا بچہ بیٹھا ہو تو دائیں جانب سے ہم کو شروع کرنا چاہیے یہ پہلی چیز معلوم ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بچوں کو لے کر ہم بہت ساری کوتائیوں کے شکار ہوتے ہیں بچہ ہے آپ چلو اٹھا لو سامان اس کا لے جاؤ کون ہے ارے بچہ ہے وہ چھوٹا بچہ آتا نہیں وہ یہ اٹھا لو اس کا سامان بغیر اجازت کے اس کا سامان لے لیا بغیر اجازت کے اس کی چیزوں کو استعمال کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ تربیت کا بھی ایک پہلو ہے آپ اس سے اجازت لیں گے کل کو وہ بچہ بڑا ہو کر اجازت کے اہمیت کو سمجھے گا کسی کی سامان کو چھونے سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ کہیں سے کوئی سامان اس سے لے کے نہیں آئے گا ڈرے گا کہ اب وہ مجھ سے سوال کریں گے بیٹا کہاں سلا ہے کس سے ہی پوچھا لینے سے پہلے کس سے اجازت لے تنہیں تو اجازت کی تربیت اس کے اندر پیدا ہوگی تیسری چیز دیکھیں کہ بچے کی محبت اللہ کے نبی سے یعنی کیسا بچہ رہا ہوگا کتنی تربیت اس کے ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کے بارے میں اس کو کتنا بتایا گیا ہوگا ماں باپ نے کتنی تربیت دی ہوگی یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا جھوٹا پیوں گا یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے آج ہمارے پاس اللہ کے نبی کی کیا چیز ہے کہنے والے تو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ بال ہے دھاڑی ہے پگڑی ہے جھوٹا ہے آثار پرستی اسی کے بنیاد پر ہو رہی ہے فلا جگہ فلا چیز ہے جو صحیح چیز ہے ہم اس کو نہیں لیتے آج کتنا بڑا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں پر اعتبار کرتا ہے اور آثار پرستی کی پیچھے پڑا ہوا ہے دھاڑی کو دیکھنے کی اس کی زیارت کے لیے پتہ نہیں کہا چلے جاتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی صحیح اور ثابت شدہ چیزیں موجود ہیں اللہ کے نبی کا جھوٹا تو نہیں ہمارے پاس اللہ کے نبی کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں چھوڑی ہوئی سنتیں ہیں جس پر ہم عمل کر کے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جیسا ہلکہ میں بیٹھا ہوا مجلس سے بیٹھا ہوا یہ چھوٹا بچہ کر رہا ہے یہ عدب کے کچھ پہلو حدیث کے ذریعے سے تھے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی میٹنگ میں مجلس میں کوئی چیز آئے تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ پسند ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور اس چیز کو لینا دینا پسند کرتے تھے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن